اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو حضور محتیز کبیر زیال مصطفیٰ سلطان علماء عامر المومنین فی الحدیث کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امید کے ذات وڈیو پرسند آنے کی صورت میں لائک اور شائع ضرور کریں اور فیدہ نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں حضور محتیز کبیر مدوزلالی حضرت علامہ صدر الشریعہ علی رحمت رزوان کے صحاب زادی جانشین اور وارث ہیں آپ مرشد طریقت بے ہیں برے صغیر کے علاوہ بے آپ کے مردین و متوسلین کا اچھا خاصا حلقہ ہے آپ کو کئی بار حج و زیارت کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے ملک و بیرون ملک کے تبلیغ اسفار کا سلسلہ خنوز جاری ہے آپ ملک کے متعدد مدارس کے سرپرستے بھی فرما رہے ہیں خاص طور پر ہڑا کا زیارہ الاسلام گھوسی میں جامعہ مجیدیہ رزویہ اور لڑکیوں کا ادارہ مدرسہ کلیت البنات علم جدیہ آپ کی نمائی خصوصیت دیئے ہے کہ آپ ایک نابغہ روزگار فقی اور محدیس ہیں آپ کی فقی بسارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مبارک پور سے تکمیل درس کے بعد نو عمری ہی میں آپ نے کل ہند فقی مقابلے میں حصہ لیا جس میں ہندوستان کے بہت سارے اسکولرز نے بھی حصہ لیا جس میں محدیس کبیر مدرسلالی نے پہلا مقام حاصل کیا اسی موقع پر آپ کو ممتاز الفقہ کا خطاب بھی انعیت کیا گیا آپ شریع کنسل آف انڈیا کے صدر نشین ہیں جس کے تحضہ حضور قاجو شریعہ علیہ رحمت رزوان عرون کے بعد قائد ملت کی نگرانی میں ہر سال فقی سیمینار ہوتا ہے اور نوپ پیچدہ مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے حضور محدیس کبیر مدرسلالی کی ولادہ دو شوال المکرم تیرہ سو چوپن ہجری کو بروز اطوار مدینہ العلمہ گھوسی اتر پردیش انڈیا میں فی ابتدائی تعلیم اپنی والد ماجید سے حاصل کی بچپنی حصے تحصیل علم اور علمی مباحث میں حصہ لینے کا شوق تھا آپ کی ذہانت اور وطانت علمی وفکری دلچسپی کو ملاحظہ کرنے کے بعد صدر شریعہ علیہ رحمت رزوان نے فرمایا تھا انشاءاللہ میرا یہ بیٹا مستقبلیں ایک بڑا عالم بنے گا حضور مہدیس کبیر مدعوذر العلی کو حضور مفتی آزم ہند علیہ رحمت رزوان سے شرف بہت حاصل ہے اور آپ کے اساتی ذائق کرام میں حضور صدر شریعہ علیہ رحمت رزوان حضور حافظ ملت بحر العلم علامہ عبد الملنان آزمی وغیرہ جیسے اسما قابل ذکر ہیں ساتھی حضور مہدیس کبیر کو حضور مفتی آزم ہند علیہ رحمت رزوان سے شرف خلافت اور متعدد ملک و بیرون ممالک کے خانقاہوں سے بھی شرف خلافت حاصل ہے حضور حافظ ملت نے آپ کو محض بائیس سال کے عمر میں دارنو فتحیہ میں بحثت شیخ الحدیث بیجا وہاں آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے لوگ بہت شکستہ خاطر ہوئے بھلا یہ کیا اس منصف کو سمبال پائیں گے مگر دوسرے روز بغیر متعلیہ جلال شریفہین مقامات حریری بخاری شریف وغیرہ کا جب در سے دیا تو سب دنگ رہ گئے اور آپ کے گرویدہ ہو گئے تقریباً دس سال تک وہاں آپ نے بحثت شیخ الحدیث تدریسی فرائض انجام دیتے رہے اور اس کے بعد بنگال کی سنیت کے حیات تازہ کے لئے آپ نے بے پناہ جدو جہت کے بعد ہوڑا میں دارنو زیادہ اسلام کو قائم کیا جو آج بھی دینی خدمات انجام دے رہا ہے تیرہ سو بیانہ بے حجر میں حضرت علامہ حافظ عبدالعوب بلیاوی علیہ رحمت رزوان کے وفات کے بعد حضور حافظ اللہ تعالیٰ علیہ رحمت رزوان نے آپ کو ان کے جگہ پر مقرر کیا آپ کو در سے نظامیہ کی جملہ علوم و فنون پر مہارت تعمہ حاصل ہے خصوصاً فن حدیث میں عیسیٰ ملکہ حاصل ہے کہ علمی محفیلوں میں آپ کو محدث کبیر امیر الممنین فی الحدیث کے علقابہ سے یاد کیا جاتا ہے علمی صلاحیت اور تحقیقی امور میں اکابر علماء نے بھی آپ کی علمی لیاقت کو تصدیم کیا ہے علامہ محدث کبیر امدردالعالی کے بیشمار واقعات علمی فیضان کے حوالے سے اس چند لمحوں کی وڈیو میرز کرنا ممکن ہی نہیں ہے آپ ان کے حیات کو سمجھنے کے لئے مختلف کتابوں کو پڑھیں اور ان کی بیانات کو سمات کریں اور ان کی زیارت کریں اور آپ واقعیتاً ولی اللہ ہیں ولی ابن ولی ہیں فقی ابن فقی ہیں حضرت علامہ محدث کبیر مدوزلالعالی نے آپ کا پہلا نکاح جامعہ شرفیاں مبارک پر میں تعلیم علمی کے دوران حضرت مولانا فاروق صاحب آزمی کی صاحبزادی بدر النساء سے ونیس سو پچپن میں ہوا اور آپ کو ان سے تین اولاد ہوئے مولانا علاو المصطفی قادری مولانا عطاو المصطفی قادری مولانا جمال مصطفی قادری مدوزلہو کچھ نام مناسب حالات کے پیش نظر آپ کی علاہد کی ہو گئی تو یہ کرسے کے بعد علامہ حافظ عبدالعوف علی رحمت زوان کی صاحبزادی مائمون نساء صاحبہ سے آپ کا نکاح ہوا ان کے بطن مبارک سے آپ کو ریاض المصطفی نام کے لڑکے پیدا ہوئے مگر افسوس لاک حادثہ یہ پیش آیا کہ ادھر محدث کبیر کلکتہ کے اندر دینی خدمات میں مصروف کارتے ادھر آپ کے اہلیہ مطرمہ مائمون نساء صف بیمارفی اور سارش آشیاں ہو گئی اور ان کے صاحبزادے ریاض المصطفی پر بھی زبردست گہرہ اثر ہوا اور وہ چند مہنوں میں وہ بھی واصل بحق ہو گئے اس کے بعد آپ نے کلکتہ کے خاتون محترمہ نور جہان صاحبہ سے شادی کی ان سے ایک بچی پیدا ہوئی جن کا نام نور السباہ ہے اس کے بعد آپ کا نکاح مقدمہ اہل سنت محترمہ صابرہ صاحبہ سے ہوا اور جو آس تک حضرت والا کی زوجیت میں رفاقت کا حق ادا کر رہی ہیں ان سے آپ کو حضرت ملنہ ابو یوسف محمد آپ کی کل اولاد نو ہیں جن میں لڑکوں کے نام کچھ یوں ہیں حضرت مولانا علاو المصطفی قادری حضرت مولانا عطاو المصطفی حضرت مولانا مفتی جماغ مصطفی قادری اور حضرت مولانا ابو یوسف محمد قادری مدزل اللہ ریاض المصطفی جو بچپن ہی میں رہلت کر گئے اور آپ کی بیٹیوں میں محترمہ علمہ کنیز عائشہ صاحبہ محترمہ علمہ فازلہ سیدہ خاتن صاحبہ محترمہ علمہ فازلہ فاطمہ صاحبہ اور محترمہ نور صباح صاحبہ آپ کی اولاد ہیں آپ کی خدمات بے شمار ہیں اور آپ کی بے شمار کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی عمر کو تراز فرمائے اور ان سے یوں ہی دین وطین کے خدمت لیتا رہے ملتے ہیں اگلی اڑیوں میں ملتے ہیں ملتے ہیں